السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن تابعیز یوڈیوب جنرل پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہتی پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور بہتی آسان بہتی پاورفل عمل آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس آجے گا اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا آپ سے بات چیت کرنے کے اس نے سارے ذریعے بند کر دی آپ پریشان ہو گئے ہیں اس کے اوپر کوئی اثر کوئی کام آپ نے سارے کام ٹرائی کر کے دیکھ لی اس کے اوپر کوئی اثر کام کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ آپ کے پاس واپس نہیں آرہا وہ آپ کی بات نہیں سننا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو آج راج سونے سے پہلے کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے صبح تک کیسے آپ کا محبوب آپ کی محبوب بیچین ہو جائے گا وہ کیسے آپ کے پاس دوڑتا ہوا چلائے گا اس صبح ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں عجیب اس کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت ہی باورفل عمل بتانے والے ہوں اگر آپ جیسے جیسے بتائے گیا اسی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کر لیں اسی طریقے سے بالکل سیم ٹو سیم آپ ایک بھی چیز کو چھوڑے نہ اس میں ایک ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں ہوں آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہی اس عملوں کرنا ہے ایک بھی چیز اگر آپ نے چھوڑ دی کہیں پر بھی ہلکا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا تو یہ عمل ایسا نہ ہو کہ آپ کو کام نہ ہو آپ کا ٹائم بھی برواد ہو جائے اور آپ کے محبوب آپ کے پاس واپس نہ آئے اس لئے ایک بھی سیکنٹ کی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں آرام آرام سے اچھی طریقے سے اس عمل کو دیکھ لیں سوچ لیں اس کے بعد ہی اس عمل کو کریں میں ابھی آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ کون سا شبد پڑھنا ہے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں محبت کو پانے کا اس عمل سے کوئی بھی اپنی محبت کو پا سکتا ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لیے کسی کو نجائز پریشان کرنے کے لیے آپ لوگ اس عمل کا استعمال نہیں کریں گے اس بات کا بہت خیال لکھنا ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو کسی کو نجائز تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے اس عمل کا استعمال نہیں کریں گے جائز محبت ہے سچی محبت ہے واقعی آپ اپنی محبت کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں آپ اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں واپس بلانا چاہتے ہیں یا اس کے دل میں سے ناراضی ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو شادی کے لیے رازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یقین رکھ کر اس عمل کو کریں ٹھیک ہے سو پرسینٹ یہ ارادہ کر لیں چاہیں لڑکی کر رہی ہے لڑکا کر رہا ہے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہا ہے جو بھی جس کے لیے بھی کر رہا ہے بورے یقین کے ساتھ کرے گا ہنڈریٹ پرسینٹ ایک بھی پرسینٹ دل میں دماغ میں ڈاؤٹ نہیں رکھنا ہے تو میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دوں دیکھیں آپ کو یہ دو شبد پڑھنے ہوں گے ہندی میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو پہلا پڑھنا ہوگا یا ودودو اور دوسرا آپ کو پڑھنا ہوگا یا رو فو آپ کو یہ دو شبد پڑھنے ابھی میں آپ کو بتا ہوں گا اس کو کتنی بار پڑھنا ہے دیکھیں پہلے آپ دھیان سے اس لیجئے ان کو پڑھنا ہے کس طریقے سے ٹھیک ہے یہیں پر بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو اس طریقے سے آپ کو اس کو دو سو تیرہ بار یعنی 250 ہاتین ٹائم آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا 200 ہاتین ٹائم یعنی 250 ہاتین ٹائم اگر آپ کے پاس تذویر والی مالہ ہے یعنی وہ تذویر ہے یعنی وہ موٹی والی جو مالہ ہوتی ہے اگر وہ ہے تو آپ اس پر بھی کاؤنٹ اس کو کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کو لانے خریدنے کی ضرورت نہیں اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر کاؤنٹ کر لیں یا ودودو یا روٹو اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں یا ودودو یا روفو تو وہ اس کو گھنے د announcement 4 بار ہو گیا اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا ہے یہ تین بار ہویا ہے یا ودودو یا روفو ایک بار یا ودودو یا روفو دو بار یا ودودو یا روفو تین بار یا ودودو یا روفو چار بار اس طریقے سے آپ کو اس کو دو سو تیرہ بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان دونوں کو پڑھ لیں گے تو وہ ایک بار مانا جائے گا پھر آپ اس کو پڑھیں گے دونوں کو پھر وہ دو بار مانا جائے گا اس طریقے سے آپ کو اس کو دو سو تیرہ بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ان دونوں کو دو سو تیرہ بار کس طریقے سے پڑھیں گے آنکھیں بند کر کر اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو بہت ہی آسان ہے آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں یا ودودو یا رعوفو اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے صرف آپ کو آنکھیں بند کر کے ان دونوں شبدوں کو پڑھنا ہے یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو دو سو تیرہ باز جب آپ اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں گے اس کے بعد اپنے آنکھیں بند ہی کر کے آپ کو اپنے محبوب کا نام لینا ہے جس کے لئے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کا آپ کو نام لینا اور آنکھیں کھولنے کے بعد آپ کو اپنے سینے پر تین بار فوق مال لینی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے کر لیتے ہیں صبح تک کیسے آپ کرنے ہو آپ کی محبت بیچانے ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے ہی کرنا ہے دن میں کسی وقت اس عمل کو آپ کو نہیں کرنا اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے آپ کی سچی محبت ہے تو اس عمل کی اجازت کے لئے آپ کی کرنا ہوگا ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں سائیڈ میں بیل آئیکن آتا ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں یعنی اس کو دبا دیں اس کے بعد ہماری طرف سے وہ اجازت ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور دیتے ہیں دھیان سے تاکہ ہم ان کے لئے دعا کر سکیں ان کو جل سے جل فائدہ ہو جائے پیارے دوستو اس عمل کا ریزلٹ تو آپ کو ایک سے پہلی رات میں مل جائے گا یا دوسری رات میں تو ہنڈیٹ پرسینٹ اس کا ریزلٹ آپ کو مل جائے گا لیکن اس عمل کو آپ کو سات دن کرنا ہوگا اس عمل کو آپ کو سات دن تک کرنا ہی کرنا ہوگا آپ کو اس کا ریزلٹ اگر بہت سے لوگ اگر ایک دن کرتے ہیں یا دو دن کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر کمنٹیں کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے محبوب کے اوپر اس کا اثر تو ہوا دو تین دن کے لیے اثر ہوا لیکن پھر وہ اثر ختم ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اگر زندگی بھر کے لیے اثر رکھنا ہے تو آپ اس کو پانچ سات دن تک لگتار کر لیجئے اس کی تعداد پوری کرنی ہوتی سات دن تک آپ لوگ اس حملو کر لیجئے سات دن اگر آپ لوگ اس حملو کر لیتے ہیں آپ کو فائدہ تو پہلے ہی ہو جائے گا سات دن سے پہلے لیکن آپ کو اس کو سات دن تک آپ لوگ اس کو کر لیجئے زندگی بھر کے لیے آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس آ جائے گا اس کے دل میں سے نفرت ختم محبت پیدا ہو جائے گی اتنی محبت پیدا ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلے سے زیادہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ